پرانے زمانے کی بات ہے شہر مکہ میں ایک گلام رہتا تھا اس زمانے میں یہ حالت تھی کہ طاقتور لوگ کمزوروں کو پکڑ کر بیچ دیا کرتے تھے اور جو بات قسمت یوں جانوروں کی طرح فروت کیے جاتے تھے انہیں گلام کہا جاتا تھا اگر بکنے والی عورت ہوتی تو وہ لونڈی یا کنیز کہہ لاتی تھی ہاں تو ہم بات کر رہے تھے ایک گلام کی یہ گلام ملک حبشہ کا رہنے والا تھا اس کا رنگ کالا اور ہونٹ موٹے موٹے تھے لیکن اللہ پاک نے اسے دل ایسا اچھا اور پاک دیا تھا کہ اس پر ساری دنیا کی خوبصورتی قربان کر دی جائے اسے گناہ کی ہر بات سے نفرت اور نیکی کے ہر کام سے محبت تھی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیا اور ان سے کہا کہ بتوں کی پوجہ چھوڑ کر سچے خدا کی عبادت کرو نیکی کے کام کرو اور برائی سے بچو تو یہ گلام فوراں مسلمان ہو گیا جیسا کہ ہم نے بتایا گلاموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح خریدا جاتا تھا اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جاتا تھا جیسا کہ جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو شخص کسی گلام یا لونڈی کو خریدتا تھا اس کا مالک بن جاتا تھا اور اس کے ساتھ جیسا سلوک چاہتا کر سکتا تھا گلاموں اور لونڈیوں کے ملکوں میں کچھ لوگ رحم دل بھی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا برطاو کرتے تھے لیکن اس گلام کا مالک بہت ہی سخت دل تھا اسلام اور مسلمانوں سے تو اسے خاص طور پر دشمنی تھی اس کا نام امیہ بن خلف تھا جب اس سخت دل کافر کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا غلام مسلمان ہو گیا ہے تو اس سے کہا کہ یا تو دین اسلام کو چھوڑ دے ورنہ مار مار کر تیرا حلیہ بگار دوں گا اس سخت دل کافر کی یہ بات سن کر ایماندار غلام نے کہا آپ کچھ بھی کریں جس سچائی کو میں نے اپنا لیا ہے اب اسے چھوڑ نہیں سکتا غلام کا یہ جواب سن کر کافر اسے مارنے پیٹھنے لگا وہ اس کے پیروں میں رسی باندھ کر عوارہ کتوں کے حوالے کر دیتا اور وہ اسے گلیوں میں گھسیڑتے پھڑتے کبھی دھوپ میں زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا ایک دفعہ تو اس ظالم نے ظلم کی حد ہی کر دی غلام کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا اس کی کمر کی ساری خال جل گئی اور چربی نکل آئی لیکن وہ آہد آہد یعنی اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے پکارتا رہا جب اس ظالم کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو شہر مکہ کے رہنے والے ایک مسلمان سردار نے غلام کو اس کے آقا سے خرید کر ازاد کر دیا اور پھر خدا کے فضل سے وہ بہت ہی عزت سے زندگی گزارنے لگا سب مسلمان سچے دل اس کی عزت کرتے تھے اور اسے اپنے برابر کا درجہ رہتے تھے عزیز دوستو جس بہادر اور ایماندار غلام کا تم نے واقعہ سنا اس کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے اور اب ساری دنیا کے مسلمان اسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہتے ہیں جس مسلمان سردار نے اسے خرید کر ازاد کیا تھا اس کا مبارک نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر رن نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اللہ حافظ